اسلام علیکم دوستو دوستو مسلسل تین سال سے گلابی سنڈی کے حوالے سے ایک تجربہ کر رہا تھا اور اس سال بھی یہ تجربہ کامیاب رہا ہے کپاس نے فل اٹھا لیا ہے اور ابھی تب گلابی سنڈی کا حملہ بلکل نہیں ہوا اس لیے سوچا کہ یہ تجربہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ آج کل صحیح وقت ہے یہ تجربہ کرنے کا آپ بھی یہ کام کر کے میری طرح ہمیشہ کے لیے گلابی سنڈی سے یان چھڑا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں گلابی سنڈی کا حملہ چونکہ ٹینڈے کے اندر سے ہوتا ہے اس لیے کاشتکاروں کو اس وقت پتا چلتا ہے یہ اب حملہ شدید ہو چکا ہوتا ہے پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا عنوان تھا کہیں آپ کی فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ تو نہیں ہو چکا اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ کیسے چیک کر سکتے ہیں چاہے آپ نے زندگی میں پہلی بار بھی کپاس کاشت کیوں نہ کی ہو ایک دوست نے کمیٹس کیا تھا بھائی گلابی سنڈی کا حملہ شدید ہے اس کا حل بتاؤ میں نے اس وقت یہ تجربہ دوسری دفعہ کیا تھا مگر میں مطمئن نہیں تھا میں سمجھتا تھا کہ شاید قدرتی طور پر میری فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ نہیں ہوا اب جس بات سے بندہ خود مطمئن نہ ہو دوسروں کو کیسے بتائے اس وقت میں نے اسے جواب دیا تھا کہ میں نے یہ چینل کسی کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں بنایا جو آپ کو کہوں کہ فلان سپری کرو فلان سپری کرو وغیرہ جب میرا اپنا ذہن مطمئن ہوگا کہ اس طریقے سے گلابی سنڈی کنٹرول ہوتی ہے تو میں ویڈیو ضرور بناؤں گا جیسے کہ اکثر کاشتکار جانتے ہیں کہ گلابی سنڈی کا حملہ ٹینڈے کے اندر سے ہوتا ہے اور عام طور پر کاشتکار بھائیوں کو اس وقت پتا چلتا ہے جب حملہ شدید ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کا کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اب بتاتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ کے لئے کنٹرول کیسے کریں تجربے میں آیا ہے کہ ہر سال تھوڑا یا زیادہ گلابی سنڈی کا حملہ ضرور ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ کی فصل فل اٹھانا شروع کریں یعنی جب کپاس میں ٹینڈے بننے کا عمل شروع ہو جائے اس وقت اگر فصل میں گلابی سنڈی ہوگی تو کافی کمزور ہوگی اس وقت آپ نے نہیں دیکھنا کہ فصل میں گلابی سنڈی کا حملہ ہے یا نہیں ہے آپ نے کسی بھی ذریعی عدویات والی دکان پر جا کر وہاں سے کوئی بھی اچھی سپریے لینی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ گلابی سنڈی کے لئے مؤثر ترین دوا ہے آپ اس کو لے آئیں اور اس کا سپریے کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی فصل میں گلابی سنڈی ہوگی تو وہ کمزور حالت میں ہوگی اور وہیں پر ختم ہو جائے گی اور دوبارہ حملہ بلکل نہیں کرے گی میں مسلسل تین سال سے یہی کام کر رہا ہوں اور جس فصل میں یہ کام کر رہا ہوں وہاں گلابی سنڈی کا حملہ کبھی بھی نہیں ہوا اس ویڈیو کو دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی